زابطوں کے بارے میں جیسے کہ عرض کیا گیا کہ زابطوں کی پہچان کی وجہ سے زابطوں کے جاننے کی وجہ سے بہت ساری جزیات بہت ساری مسائل خود بخود ہمارے حل ہو جاتے ہیں اور زابطوں کو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے جزیات کو یاد رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے کہ جزیات بہت زیادہ ہیں اور زابطیں مخصوص مخصوص اور کچھ ہوتے ہیں جن کو یاد کرنے کی وجہ سے جزیات پر حکم لگانا بلکل آسان ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کس کا یہ حکم لگے گا سب سے پہلے نیت کے بارے میں ایک زابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیت کا اصل دار و مدار دل پر ہے زبان پر نہیں ہے یعنی دل کے اندر نیت چونکہ نماز کی فرائض میں سے ایک فرض ہے شرائط میں سے ایک شرط ہے بغیر نیت کی اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی نیت ضروری ہے لیکن نیت کونسی نیت کس چیز کا نام ہے یہ تو سارے حضرات جانتے ہیں کہ اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ دل میں اگر فرض پڑھنے کا ارادہ ہے تو فرض کی نیت ہو گئی دل میں ارادہ ہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں دو پڑھ رہا ہوں چار پڑھ رہا ہوں بطر پڑھ رہا ہوں فرض پڑھ رہا ہوں جس چیز کی نیت دل کے اندر ہے وہ اس کی نیت ہو گئی اب اس کے بعد زبان سے نیت کرنے کا نمبر آتا ہے وہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے سواب کا کام ہے لیکن اگر نہیں کرتا تو اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے کسی چیز پر اثر نہیں پڑے گا اس کا نماز پر اثر نہیں پڑے گا کراہت بھی نہیں آئے گی جب اس کی دل کی نیت ہو گئی ہے تو اس کے بعد زبان سے نیت بلکل نہیں کرتا صرف دل کی نیت کر کے وہ تقبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کی نیت ہو چکی ہے اور اس کی نماز درست ہوگی اگر ایسا ہے کہ وہ زبان سے بھی نیت کر لیتا ہے کہ میں چار رکعت فرض پڑھ رہا ہوں دو رکعت فرض پڑھ رہا ہوں یا ویتر پڑھ رہا ہوں جس طرح کی دل میں نیت ہے وہی اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ بھی مستحب ہے ایک اچھا عمل ہے لیکن اس کو فرض یا واجب نہیں کہہ سکتے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں اور وہ زبان سے نیت کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی رکعت چھوڑ جاتی ہے یہ غلط طریقہ ہے نیت اس وقت کرنی چاہیے جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو زبان سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت نیت کریں جب امام تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے یا کہہ چکا ہے فورا نیت کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اتنی لمبی چوڑی نیت کرنا کہ امام کے ساتھ شامل ہوتے ہوتے آپ کی صناحی فوت ہو جائے امام کی قرات شروع ہو جائے تو چونکہ جب امام کی قرات شروع ہو جاتی ہے اس وقت مقتدی کو خاموش رہنا ضروری ہے تو اتنی لمبی نیت نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آپ کی سنائی فوت ہو جائے اور امام کراعت میں شروع ہو جائے تو اس لئے نیت زبان سے کریں مختصر کریں نہیں کرتے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو نیت کا اصل دارومدار دل پر ہے دل کے اندر جیسے نیت ہے ویسے آپ کی نماز درست ہے اس پر ایک مسئلہ سمجھ آ گیا اس سے ایک ضابطہ ہوا اور اس سے ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ چونکہ اصل دارومدار دل کی نیت کا ہے تیازہ زبان سے اگر غلط نیت ہو گئی لیکن دل میں نیت درست ہے تو نماز درست ہے کیونکہ امیں ضابطہ معلوم ہو گیا کہ اصل نیت کا اعتبار دل کے اندر ہوتا ہے اگر دل سے مثال کے طور پر اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں لیکن زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں واجب پڑھ رہا ہوں لیکن دل کے اندر نیت اس کی درست ہے تو اس کی نماز درست ہے لیکن زبان سے اگر اس نے درست نیت کر لی زبان سے اس نے کہا کہ میں دو فرض پڑھ رہا ہوں لیکن دل کے اندر اس کی نیت دو نفل کی ہے دل کے اندر اس کی نیت چار فرض پڑھنے تھے دو فرض کی نیت دل میں ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ضابطہ کیا ہے کہ اصل دار و مدار دل کا ہوتا ہے نیت کے اندر دل کا دار و مدار ہے جس کی دل کے اندر نیت ٹھیک ہے اس کی نماز درست ہے اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے مطابق ہے تو نماز درست ہے اگر اس کی دل والی نیت زبان والی نیت کے مخالف ہے اور زبان سے صحیح نیت کر رہا ہے لیکن دل کے اندر صحیح نیت نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس لئے بعض رات یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اگر زبان سے غلطی سے نکل گیا میں فرض پڑھ رہا تھا امام کے پیشے پڑھ رہا تھا میری نیت دل کے اندر فرض پڑھنے کی تھی لیکن زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میں نفل نماز کی نیت کرتا ہوں یا زبان سے غلطی سے نیت نکل گئی کہ میں دو فرض پڑھتا ہوں جبکہ امام کے ساتھ وہ چار فرضوں کی نیت دل میں نیت چار فرضوں کی ہے اور امام بھی چار فرض پڑھا رہا ہے تو زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میں دو فرض کی نیت کرتا ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یہ واضح بسلہ ہے سے نہیں پڑے گا نیت کا اعتبار نماز شروع کرنے سے پہلے ہے شروع کرنے کے بعد نیت موتبر نہیں ہے یہ ایک ذابطہ ہو گیا کہ چونکہ نیت یہ ان چیزوں میں سے جو نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے کرنی ہوتی ہیں نماز شروع کرنے کے بعد نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اگر نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی نفل کی نیت تھی اور اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب وہ نفل ہی ہوں گے اب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ اس نیت کو تبدیل نہیں کر سکتا وہ کہا کہ نیت تبدیل کر لے کے پہلے میں سنتوں کی نیت کر رہا تھا سنتیں شروع کر دی تھی بعد میں اس کو خیال ہے کہ میرے فرض رہتے ہیں قضا نماز رہتی ہے یا ادا فرض رہتے ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہی وہیں سے فرض نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت مطبر نہیں ہوگی اس کی جو شروع میں تکبیر تحریمہ سے پہلے والی نیت ہوگی وہی مطبر ہوگی لہذا اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ غلط نیت دل میں ہو گئی تھی یا وقت ختم ہو گیا تھا یا اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو وہ پہلے والی نماز توڑنی ہوگی سلام پھیر دے کھڑے کھڑے سلام پھیر دے اس کے پاس وقت نہیں رہا جو نماز پڑھنا چاہ رہا تھا وہ اس کا وقت نہیں رہا تو پہلے اس نماز کو توڑے سلام پھرنے کے بعد پھر اللہ اکبر سے پہلے نیت کرے جو نئی نماز پڑھنا چاہتا ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز شروع کر دے تب اس کی نماز درست ہوگی لیکن اگر تکبیر تحریمہ کے بعد نیت تبدیل کرتا ہے تو نیت اس کی درست نہیں ہوگی اور دوسری نماز نہیں ہوگی بلکہ وہی پہلے نماز ہوگی تو یہ ایک ذابطہ اصول قیدہ کلیہ سمجھ آ گیا کہ نیت کے اعتبار نماز شروع کرنے سے پہلے ہوگا شروع کرنے کے بعد نیت کا تبدیل کرنا موتبر نہیں ہوگا استقبال قبلہ شرط ہے نماز کے لیے قبلہ رخونا یہ ضروری ہے البتہ اس کی دو الگ الگ تفصیل ہے کہ ایک آدمی مکہ میں رہتا ہے قبلہ اس کے سامنے ہے قریب ہے اس کے تو اس پر لازم ہے کہ وہ این قبلہ یعنی جو وہ مکان ہے جو چوکورسہ اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے اپنا چہرہ اسی کی طرف بیعینی ہی اس قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر قبلہ سے اس کا رخ ہٹ گیا مکی کا مکہ میں ہے چاہے وہ حرم میں نماز پڑھ رہا ہے چاہے حرم سے باہر بھی نماز پڑھ رہا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے مسجد باہر شہر مکہ میں ہے تو بھی اس پر لازم ہے کہ اس کی جو اس کا رخ ہو وہ عین قبلہ کی طرف ہو اسی کعبہ کی طرف ہو کعبہ سے اگر ادھر ادھر اس کے رخ ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن یہ دوسرے حضرات جو مکہ کی علاوہ دور رہتے ہیں مکہ کی علاوہ کسی اور شہر میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے این قبلہ کا استقبال شرط نہیں ہے متعین قابع کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے بلکہ اس کی سمت رخ جس کو کہتے ہیں اس رخ کی طرف استقبال کرنا کافی ہو جاتا ہے زیادہ اگر مسجد ایسی بنی ہوئی ہے جس میں اس رخ پر رخ اس کا ٹھیک ہے لیکن این قبلہ کی طرف نہیں ہے تو اس مسجد کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے این قبلہ کی طرف بھی اس کا رخ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف سمت قبلہ ہو قبلہ کی جو مثال کے طور پر ہماری طرف مغرب کی طرف سمت قبلہ ہے اگر مغرب کی طرف صحیح طریقے سے رخ ہو گیا ہے تو یہ بھی نماز کے لیے کافی ہے البتہ بہتر ہے کہ اگر این کا پتہ چل جاتا ہے کہ متعین قبلہ کس طرف ہے جاتا ہے مسجد کی اس سمت بھی ہو جاتی ہے تو یہ تو سب سے بہتر ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے ضروری صرف سمت قبلہ ہے قبلہ کا روح کرنا ضروری ہے این قبلہ کی طرف روح کرنا ضروری نہیں ہے اس پر ایک مسئلہ متفرح ہوتا ہے کہ اگر ہمارا روح قبلہ سے ہٹ گیا ہے چونکہ سمت کس درجے تک سمت کہلائے گی اگر ہمارا روح جو ہے این قبلہ سے ہٹ کر ادھر ہو جاتا ہے یا دوسری طرح دائیں ہو جاتا ہے یا بین ہو جاتا ہے تو ہم کب کہیں گے کہ ہمارا استقبال قبلہ ہو چکا ہے لہذا ہمارا نماز درست ہے اور کب کہیں گے کہ ہمارا استقبال قبلہ نہیں ہوا ہم قبلہ سے قبلہ کے رخ سے یا سمت قبلہ سے دور ہو چکے ہیں لہذا ہم نے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی تو اس کا عزابطہ یہ ہے کہ اگر این قبلہ سے پنتالیس درجے انحراف ہو جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اگر اس سے کم درجہ انحراف ہوتا ہے تو نماز درست ہوتی ہے پنتالیس درجہ دائیں جانب پنتالیس درجہ بائیں جانب اگر اس کے درمیان درمیان ہمارا رخ رہتا ہے تو ہماری نماز درست ہوگی اگر پنتالیس درجہ یا اس سے زیادہ ہمارا رخ تبدیل ہو جاتا ہے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی ہمارا استقبال قبلہ نہیں ہوا زیادہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنے پڑے گا اب استقبال یہ پنتالیس درجے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ انہوں نے نقشے سے سمجھایا ہے کہ این قبلہ یہ دیکھیں جو سرخ نشان جا رہا ہے یہ این قبلہ کی طرف جا رہا ہے اور اس سے یہ نوے درجے پر ہے یہ ہمارے جو پاکستان کا جو قبلہ ہے این قبلہ یہ مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں پر ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر جگہ نوے پورے پاکستان میں بلکہ یہ سو نوے کے درمیان یا اسی اور نوے کے درمیان درمیان رہتا ہے تو جس یہ نوے کے درمیان یہاں پر مثال کے طور پر جہاں انہوں نے یہ نقشہ بنایا ہے جس جگہ کا وہاں پر نوے درجہ نوے درجہ پر این قبلہ ہے اب نوے سے لے کر ایک سو پینتیس تک ایک سو پینتیس تک دین جانب اور نوے سے یہ پنتالیس تک صرف پنتالیس تک یہ بین جانب یہ دو رخ ایسے ہیں کہ جو پنتالیس پنتالیس دگری پر ہوتے ہیں اگر نوے کے بجائے سو یہ جو درجہ ہے سو درجہ تک ہو جاتا ہے رخ ایک سو دس تک ہو جاتا ہے ایک سو بیس تک ہو جاتا ہے ایک سو تیس تک ہو جاتا ہے اس کی نماز درست ہے اسی طرح اس طرف اگر بائے جانب ہو جاتا ہے اسی پر ہو جاتا ہے ستر پر اس کا رخ ہو جاتا ہے ساٹھ پر ہو جاتا ہے پچاس پر ہو جاتا ہے اس کی نماز درست ہے لیکن اگر پنتالیس درجہ تک اس کا رخ تبدیل ہو گیا یا اس سے پنتالیس سے زیادہ نیچے چالیس تیس کی طرف آ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کا استقبال قبلہ درست نہیں ہوا یہ استقبال قبلہ کے بارے میں ایک ضابط تھا کہ پنتالیس درجے تک اگر پنتالیس درجے سے کم کم انحراف ہوتا ہے این قبلہ سے تو اس کی نماز درست ہے اس کا استقبال قبلہ درست شمار ہوگا لیکن اگر پنتالیس یہ اس وقت اس علمے عموماً اس کا مسئلہ کی صورت پیش آتی ہے کہ جب ہم ایسی جگہ ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم پنتالیس درجے سے زیادہ ادھر ادھر ہماری نماز ہو گئی تھی روخ ادھر ادھر ہو گیا تھا تو اس وقت ہم اس نماز کو لٹائیں گے لیکن اگر پنتالیس درجے کے اندر اندر ہم نے نماز پڑھ لیے تو ہماری نماز درست ہو گئی ہے سجدے میں پیشانی کا جمنا اور ٹھہرنا ضروری ہے یہ ایک ضابطہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں سجدہ ناک اور پیشانی کے نیچے ٹیکنے کا نام ہے نیچے جب تک ناک اور پیشانی نہیں ٹکتی ہمارا سجدہ ادا نہیں ہوتا اگر کسی کی پیشانی ٹک گئی ہے ناک نہیں ٹکا تو بھی یہ واجب چھوٹا ہے اور اگر صرف ناک ٹکا ہے پیشانی نہیں ٹکی زمین پر نہیں لگی صرف ناک نیچے لگایا ہے بغیر عذر کے ایسا کیا ہے تو اس کا سجدہ ہی نہیں ادا ہوگا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اور سجدے کی حالت میں پیشانی کا جمنا ایک ہوتا ہے بعض فوم والے جائے نماز ہوتے ہیں بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فوم ابھی درمیان میں ہے کہ ہم اوپر اٹھ جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا سجدہ پیشانی جو ہے نیچے ٹکی نہیں ہے جمی نہیں ہے پیشانی کا سجدے کی حالت میں جمنا ضروری ہے اگر کوئی فوم والی جگہ ہے یا نرم جگہ ہے وہ نیچے دبتی جا رہی ہے اور ہم مکمل طور پر اسے نیچے نہیں دباتے درمیان میں ابھی بھی نیچے جا رہی تھی ہم سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں تو ہماری پیشانی سجدے کی حالت میں جمی نہیں ہے لہذا اس صورت میں سجدہ آدھا نہیں ہوگا لیکن اگر پیشانی جم گئی ہے چاہے موٹا بہتر یہ ہے کہ اتنا زیادہ موٹا نہیں ہونے چاہے کالین ہو یا جو صوفہ ہوتا ہے یا اس طرح جو گدہ ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ موٹا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں ہوتا کیونکہ اس کو خطرہ رہتا ہے کہ شاید ہمارے پیشانی نیچے نہ جمیں اس لیے اس طرح کے فوم پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے بہر اگر کسی نے کر لیا اور اس کے کرنے کی صورت یہ تھی کہ اس کا پیشانی نیچے جا کے جم گئی ٹھہر گئی تو اس کا سجدہ آدھا ہو گیا اگر نہیں ٹھہری تو اس کا سجدہ آدھا نہیں ہو سجدے کی حالت میں اگر دونوں پاؤں اٹھے رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اس کا خیال کرنا ضروری ہے سجدے کی حالت میں پاؤں کا نیچے رکھنا یہ واجب ہے اگر کسی نے پاؤں مسلسل پورے سجدے میں اٹھائے رکھے تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بھی اس نے پاؤں زمین پر نہیں رکھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اگر ایک مرتبہ ایک مرتبہ کی مقدار رکھ لیے اور باقی اٹھا لیے پاؤں کو ہاتھوں کو اور گھٹنوں کو اور سات آزاں ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ سات آزاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے ناک ہے پریشانی ہے دونوں ہاتھ ہیں اور اسی طرح دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پاؤں ہیں ان کو زمین پر ٹیکنا ضروری ہے تب ہی سجدہ ادا ہو جائے گا اس کا خیال لکھنا چاہئے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پاؤں اوپر اٹھا لیتے ہیں سجدے کی حالت میں اٹھائے رکھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی مکروحات نماز چند چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو مکروح کر دیتی ہیں وہ ہیں تو بہت ساری لیکن چند ضابطے کہ ہر وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے نماز مکروح تحریمی ہوگی ایسا امام ہے جو گناہ کرتا ہے اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے اعلانیہ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے سب کے سامنے شراب پیتا ہے اور داری مونڈتا ہے سب کے سامنے داڑی جو مونڈیا ہوگا وہ سب کے سامنے اعلانیہ گناہ کر رہا ہے یا اس طرح کوئی بھی اور کبیرہ گناہ کرتا ہے گیبت کرتا رہتا ہے یا چوگل خوری کرتا ہے یا اس طرح کہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہے جو کبیرہ گناہ ہے اور اعلانیہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کے پیچھے نماز مکروع تحریمی ہوگی لیکن اس آدمی کے لیے جس کو یہ اختیار ہو انتظامیہ میں ہے مسجد کا متولی ہے یا مسجد کی کمیٹی میں داخل ہے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس امام کو تبدیل کرے لیکن اس کے باوجود وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو یہ امام کا نماز پڑھانا بھی مکروع تحریمی ہے اور اس مقتدی کا اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروع تحریمی ہے اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے کہ جو مسجد کا متولی بھی نہیں ہے کمیٹی بھی نہیں ہے وہ امام کو تبدیل نہیں کر سکتا لیکن اس کے قریب قریب اور مسجد ہے جہاں نیک صالح امام ہے باشرہ امام ہے جو فاسق نہیں ہے اعلانیہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے وہ امام اس کو میسر ہے وہ مسجد بھی اس کو میسر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھے جہاں فاسق امامت کرا رہا ہے اس مسجد میں نماز نہ پڑھے تو ان کے لئے مقروع ہے لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس نہ تو یہ اشتار ہے کہ امام کو تبدیل کر سکے مسجد کے کمیٹی میں بھی نہیں ہے امام کو تبدیل کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے اور نیک صالح امام بھی اسے میسر نہیں ہے اس محلے میں نہیں ہے یا قریب قریب نہیں ہے یا بہت دور ہے جہاں آنا جانا بہت زیادہ مشکت کا باعث بنتا ہے تو اس کیلئے چونکہ اس کا اختیار نہیں ہے اس کے لئے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے مقروع تاریمی اس کے لئے نہیں ہوگا کیونکہ وہ بچارہ اس بارے میں مجبور ہے اس صورت میں اس کا جو گناہ ہوگا وہ مسجد کی انتظامیہ پر ہوگا یا امام پر ہوگا جو مسجد کو تبدیل کرنے کے امام کو تبدیل کرنے کے جن کے پاس اختیار ہے ان پر ہوگا یا ان کے پاس نہیں ہے تو پھر امام پر ہوگا کہ امام فاسق ہونے کے باوجود کیوں یہ نماز پڑھاتا ہے البتہ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آدمی اکیلہ نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ پھر بھی جماعت میں نماز پڑھے ایک آدمی امام کو میسر نہیں ہے ایک سال امام میسر نہیں ہے مسجد ایسی ہے جہاں جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے فاسق ہے تو اس فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا پھر بھی ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی نماز اس کی ادا ہو جائے گی اور اگر وہ اس بارے میں مجبور ہے تو اس کو مقروع تحریمی بھی نہیں ہوگی اس لیے اس صورت میں جو بعض لوگی ایسا ہوتا ہے جو امام نماز پڑھاتا ہے وہ فاسق ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے نماز جو ہے یہ سنت موقعہ ہے اور بہت زیادہ تعقید ہے واجب کے قریب قریب ہے لہذا بغیر عذر کے نماز کو چھوڑ دینا جماعت کو چھوڑ کر اکیلے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا چاہے وہ امام فاسق بھی ہو تب بھی مسجد میں نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگا تو جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے نماز مقروع تحریمی ہوگی امام سے آگے بڑھنا یہ ایک مسئلہ ہے کہ امام کی اقتداء واجب ہے اور امام کے پیچھے رہنا ضروری ہے امام کے پیچھے رہنا ضروری ہے مقتدی اگر امام سے آگے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں مقتدی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اب آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہوگا آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایڑی کا اعتبار ہوگا امام کی ایڑی اور مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے چلی گئی ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ مقتدی امام سے آگے چلا گیا ہے اگر امام کا پاؤں یا امام کے پاؤں کے آگے والے انگلیاں ہیں وہ آگے چلی گئی ہیں باقی ایڑی پیچھے ہے یا امام کا سجدہ جو مقتدی کا سجدہ ہے وہ امام کے سجدے سے آگے ہو رہا ہے یا امام سے قدر لمبہ ہونے کی وجہ سے مقتدی کا قدر لمبہ ہے وہ سجدہ جہاں کرتا ہے وہ امام سے آگے ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی وہ امام کے اقتداء میں ہوگا امام کی اتباہ میں ہوگا کیونکہ اس کی ایڑی پیچھے ہے لیکن اگر اس کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے چلی گئی تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اس کا مسئلہ زیادہ اس وقت پیش آتا ہے جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں ایک مقتدی ہے اور ایک امام ہے اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو مقتدی ہے اس کا جو پاؤں ہیں امام کے پاؤں کے درمیان درمیان تک رہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو ایک مقتدی ہوتا ہے اور ایک امام ہوتا ہے تو دونوں کے پاؤں کے درمیان فاصلہ چلا جاتا ہے کہ مقتدی کے دونوں پاؤں امام کے ایڈی اسے ہوئے پیچھے چلے جاتے ہیں مقتدی کی پاؤں کی انگلیاں وہ بھی ایڈی سے پیچھے چلی جاتی ہیں اتنا پیچھے جانا یہ درست نہیں ہے بلکہ امام کے برابر ہونا چاہیے یا جو افضل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مقتدی ہے اس کی پاؤں کی انگلیاں امام کے پاؤں کے درمیان تک آنی چاہیے تاکہ آگے بڑھنے کا خدشہ بھی نہ ہو اور پیچھے رہنے کا بھی خدشہ نہ ہو بہرحال یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب امام کے برابر کھڑا ہے مقتدی اور اس کے بالکل ایڈیاں برابر ہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر خدا نہ خاصتہ اس کی ایڈیاں امام کی ایڈیاں سے آگے چلی جائیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کا خیال کرنا چاہیے جس مسجد میں موزن امام اور نمازی متعین ہو وہاں دوسری جماعت مکروہ تحریمی ہے اور جو مسجد ایسی نہ ہو اس میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہے مکروہ نہیں ہے دوسری نماز کا حکم اس بارے میں ایک ذابطہ سمجھ آ گیا کہ جو محلے کی مسجد ہے جہاں امام بھی متعین ہے مقتدی بھی متعین ہے موزن بھی ہے وہاں پر آدمی آکے نماز پڑھتا ہے دوسری جماعت کراتا ہے تو یہ دوسری نماز مکروہ تحریمی ہوگی لیکن اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں نمازی میں متعین نہیں ہے جیسے یہ سفر مسافر خانہ کی مسجد ہوتی ہے اڈے پہ مسجد ہوتی ہے وہاں پر ہر نماز کے اندر نئے مقتدی ہوتے ہیں مسافر آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں چاہے ان کا وہ متعین ہے امام متعین ہوتا ہے موزن بھی متعین ہوتا ہے لیکن نمازی متعین نہیں ہوتے کبھی کوئی مسافر آئے انہوں نے نماز پڑھ لی کبھی کوئی آگے انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس طرح اگر مسافر متعین نہ ہوں یا جہاں موزن امام متعین نہ ہو وہاں اگر آدمی جاتا ہے تو وہاں دوسری جماعت کرا سکتا ہے جماعت ثانیہ کرانے کی اجازت ہے لیکن جہاں پر یہ چیز متعین ہو امام بھی مسجد بھی جیسے محلے کی مسجد ہے وہاں پر وہاں محلے والے آکے اگر وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں دوسری جماعت کرانا چاہتے ہیں تو یہ مقروع تحریمی ہے اور اگر ایسی مسجد نہیں ہے یعنی محلے کی مسجد نہیں ہے اس کی راستے کی مسجد ہے مسجد طریق جس کو کہتے ہیں یا اڈے کی مسجد ہے مسافر خانے کی مسجد ہے تو وہاں پر دوسری جماعت کرانا یہ بہتر ہوتا ہے پہلی جماعت کے مقابلے میں بلکہ اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں ایک اور مسئلہ ضابطہ سمجھ آیا کہ مسبوک امام کے سلام کے بعد اپنی فوج شدہ نماز میں منفرد کا حکم رکھتا ہے مسبوک کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی کچھ رکھتے امام سے رہ گئی ہوں ایک رکعت رہ گئی ہے دو رکعت رہ گئی ہیں جتنی رکعت رہ گئی ہیں ان کو کہتے ہیں مسبوک کہ پیچھے رہنے والا اب اس نے نماز اپنی مکمل کرنی ہے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ہے دو رکھتے پڑھی ہیں باقی اس کی جتنی نماز رہتی ہے وہ جب مکمل کرے گا تو اس میں وہ منفرد کی حیثیت رکھتا ہے منفرد کا حکم رکھتا ہے منفرد جب نماز شروع کرتا ہے تو شروع میں سنا پڑھتا ہے عوض باللہ پڑھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے صورت ملاتا ہے جب اکیلی نماز پڑھ رہا ہو فرض ہوں یا جو بھی نماز ہے تو جس طریقے پر وہ اکیلہ نماز پڑھ رہا ہو تو جو جو کام اس نے کرنے ہوتے ہیں وہی کام اب امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ کرے گا امام کے سلام پھرنے کے بعد یوں سمجھ جائے گا کہ گویا کہ وہ اب اکیلہ ہو گیا ہے امام کے پیچھے جو اس نے رکھتے پڑھ لی ہیں وہی رکھتے اس کی ادا ہوئی ہیں جو رکھتے امام سے رہ گئی تھی وہ اس نے اب اکیلے پڑھنی ہے اور ایسے ہی پڑھے گا جیسے اکیلے نماز پڑھتے ہیں یعنی اگر امام کے پیچھے اس نے ایک رکعت پڑی ہے اور اس کی تین رکعت رہ گئی ہیں تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کھڑا ہو کے سبحانک اللہ پڑے گا سنا پڑے گا پھر اس کے بعد عوض باللہ بسم اللہ صورت ملائے گا اور صورت ملا کے رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا چونکہ ٹوٹل اس کی دو رکھتے ہو گئی ہیں اور ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑی ہے ایک اکیلے پڑی ہے تو اس صورت میں قادہ کرے گا قادہ کرنے کے بعد پھر کھڑا ہوگا کھڑا ہونے کے بعد پھر صورت ملائے گا کیونکہ یہ اپنے اصل کے اعتبار سے دوسری رکعت پڑھ رہا ہے اگرچہ ٹوٹل تیسری رکعت ہے کیونکہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑی ہے اور اپنی جو پڑھ رہا ہے منفرد ہونے کی حصیح سے اکیلے ہونے کی حصیح سے وہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت میں صورت فاتح کے ساتھ صورت بھی ملائی جاتی ہے لہذا صورت بھی ملائے گا اب یہ اس کی ٹوٹل ہو گئی تین رکعتیں ایک رکعت چوتھی رکعت اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے اور دو رکعتیں اس نے خود پڑھی ہیں اس کے بعد بیٹھے گا نہیں چونکہ تین رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھنا ہوتا کھڑا ہو جائے گا اور پھر کھڑے ہو کے اپنی تیسری اکیلے کے اعتبار سے تیسری رکعت پڑھے گا اگر یہ ٹوٹل کے اعتبار سے چوتھی رکعت ہوگی کہ ایک چوتھی رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی اور اپنی اعتبار سے تیسری رکعت پڑھے گا اس میں صورت فاتح پڑھے گا ساتھ اور صورت نہیں ملائے گا یہ اس آدمی کی نماز ہے جس کی امام سے تین رکعتیں رہ گئی ہیں اور اگر امام صاحب سے ایک رکعت رہ گئی ہے تین رکعتیں امام صاحب کے ساتھ ادا کر لی ہیں تو جو رکعتیں امام کے ساتھ ادا کی ہیں وہی اس کی ادا ہوئی ہیں اصل میں یہ اس کی بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے کیا سنا پڑھنی ہے صورت ملانی ہے یا نہیں ملانی تو اس کے بارے میں یہ ذابطہ علماء نے لکھا ہے کہ جو رکتیں امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں وہی ادا ہو گئی ہیں اب مثال کے طور پر چار رکتوں والی نمازیں اس نے دو رکتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں اور دو رکتیں اس کی رہ گئی ہیں تو امام کے ساتھ اس نے چونکہ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی ہے تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت پہلے ادا ہو گئی ہیں اب اس کی جو رکعت رہ گئی ہیں وہ پہلی اور دوسری رکعت رہ گئی ہے لہذا اس کو ایسے ہی پڑھے گا جیسے پہلی اور دوسری رکعت شروع سے پڑھنا چاہ رہا ہو تو جیسے منفرد پڑھتا ہے ویسے یہ پڑھے گا اور اگر اس کی ایک رکعت رہ گئی ہے تو گویا کہ امام کے ساتھ اس نے آخری تین پڑھ لی ہیں اور پہلی ایک رہ گئی ہے تو اس کو ویسی پڑھے گا جیسے اکیلہ اگر ہوتا اور شروع سے شروع کرتا پہلی رکعت پڑھتا تو جیسے وہ پڑھنی چاہیے تھی ویسی اب پڑھے گا تو یہ ایک ضابطہ ہے کہ مسبوک امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی فوت شدہ رکعتوں میں نماز میں منفرد کا حکم رکھتا ہے جیسے اکیلہ نماز پڑھتا ہے ویسی وہ نماز پڑھے گا ہر ایسے امام کے پیچھے نماز بالکل جاہد نہیں جس کے عقائد کفریہ ہوں اس کی اقتداء میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز مقروع تحریمی ہے لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی لیکن اگر وہ فاسق نہیں ہے بلکہ اس کے عقائد ایسے ہیں جو کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں جیسے قادیانی ہے ان کے عقائد کفر کے حد تک پہنچے ہوئے ہیں یا اس طرح اس کے علاوہ اور مختلف قسم کے لوگ ہیں کسی کے بارے متعین نہیں کیا جا سکتا کون کفری عقیدہ رکھتا ہے لیکن اگر کسی کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ بندہ اس کے فلان عقیدہ کفریہ ہے وہ شرک کرتا ہے یا کفر کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں زیادہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر کبھی نماز اتفاقا پڑھ لی ہے تو اس نماز کو دہرانا پڑے گا وہ نماز ادا نہیں ہوئی جس کے عقائد کفریہ ہوں لیکن جس کے عقائد کفریہ نہ ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھنا اگر فاسق ہے اس کا عقیدہ غلط ہے لیکن کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہوا جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو درباروں پہ جاتے ہیں درباروں والوں سے مانگتے ہیں لیکن اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دربار والے سفارش کرتے ہیں ہماری یا دربار والے براہ راست ان کو سجدہ نہیں کرتے صرف ان کی سفارش کیلئے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہمیں دیں گے تو یہ عقیدہ بلکل غلط ہے اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے ان کی تفیل ان کی برکت سے ان کے تفیل سے دعا مانگنا اللہ سے مانگنا یہ درست ہے لیکن ان سے مانگنا یہ درست نہیں ہے اس کے اندر دو صورتیں ایک یہ ہے کہ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ خود ہمیں اللہ سے لے کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ خود دیں اللہ نہ بھی چاہے تب بھی یہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں اگر اس طرح کا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ کفریہ ہے لیکن اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ خود دینے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن اللہ سے ہماری سفارش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سنتے ہیں لہذا یہ ہمارا کام کروا دیں گے ہر صورت میں کروا دیں گے تو یہ عقیدہ کفریہ تو نہیں ہے بارالغلط ہے اس کو گمراہ کہتے ہیں تو ایسا آدمی گمراہ ہوتا ہے عقیدہ کے اعتبار سے گمراہ ہے یا عمل کے اعتبار سے گمراہ ہے اس کے پیچھے نماز مقروع تحریمی ہوگی لیکن اگر اس کا عقیدہ کفریہ ہے تو اس کے پیچھے نماز مقروع تحریمی کیا ہوگی نہیں نماز ہی نہیں ہوگی اس صورت میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے جہاں پر موقع ملے آدمی اچانک چلا جاتا ہے کسی جگہ کسی اور آدمی کے پاس کسی اور مسلک والے کے پاس مسجد میں چل جاتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا وہاں جماعت کھڑی ہے تو وہاں نماز پڑھ لینے چاہیے کیونکہ عام طور پر جو مختلف قسم کے مسالک ہیں ان کے جو اقائد ہیں وہ کفر کی حد تک عموماً نہیں پہنچے ہوئے جیسے بریلوی حضرات ہیں ان کے پیچھے نماز اگر پڑھنی پڑھ جائے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے ان ایک سالے امام تلاش کرے لیکن اگر کسی جگہ پڑھنی پڑھ جائے تو نماز ان کے پیچھے پڑھ لینا یہ اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے اسی طرح غیر مقلد ہیں ان کے پیچھے بھی پڑھ لینا یہ بہتر ہے لیکن اس آدمی پیچھے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جرابوں پر مسا کرتا ہے جرابوں پر مسا کرنے والے بھی غیر مقلد حضرات ہیں جو جرابوں کا مسا کرتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ مسا کیا ہوئے اس نے جرابوں پر تو اس کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز ادا نہیں ہوگی بارال یہ عام طور پر ایسے ہیں شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایک تو ان کے عمومی جو عقائد ہیں وہ غلط ہیں بہت ہی غلط ہیں کفر تک پہنچے ہوئے لیکن بارال ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ جو بریلوی حضرات ہیں یا غیر مقلد حضرات ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا سے نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ عمومن فاسق ہوتے ہیں یا گمراہ ہوتے ہیں عمومن کافر نہیں ہوتے البتہ ان میں سے اگر کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کفری عقیدہ رکھتا ہے فلان عقیدہ کفری ہے تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے ہر ایسا کلام جو کلام الناس سے ہو نماز کو فاسد کر دیتا ہے یہ ایک ضابطہ ہے کہ نماز کے درمیان اگر کوئی بات بھولے سے نکل گئی جان بوجھ کر نکل گئی بھول کر کوئی بات کر لی یا ایسی بات جو عام ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں اس طرح کی بات اگر نکل گئی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر بھولے سے کوئی قرآن مجید کی آیت یا حدیث کی کوئی کلمہ یا کوئی دعا ہے جو عام طور پر ہم ایک دوسرے سے نہیں کرتے اس طرح کی کوئی بات زبان سے نکل گئی ہے بھول کر تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اب کلام الناس کیا ہوتا ہے کہ کلام الناس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں مثال کے دور پر کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہہ دیا الحمدللہ چھینک کے جواب میں کہہ دیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی بھول گیا ہے کیونکہ یہ کلام الناس نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک اللہ کی تعریف ہے حمد و سنا ہے یہ ہم نماز کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ آتا ہے لہذا اس طرح کہنے سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے الحمدللہ کہا اور ساتھ کھڑے ہونے والے نے اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا تو یرحمک اللہ کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ یرحمک اللہ کہنا یہ کلام الناس ہے کیونکہ اس میں بندے کو خطاب ہوتا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے الحمدللہ کے اندر خطاب نہیں ہے صرف اللہ کی تعریف ہے لہذا الحمدللہ کہنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو یرحمک اللہ چونکہ کلام الناس میں سے ہے لوگوں کی باتوں میں سے ہے کہ ایک دوسرے کو ہم دعا دیتے ہیں خطاب کر کے ایک بات کرتے ہیں اس لئے یرحمک اللہ کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی تو ہر ایسی بات جو کلام الناس کے مشابہ ہو اس کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس میں یہ حد بھی نہیں ہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تھوڑی سی بات بھی بلکہ اگر کوئی روتے ہوئے کسی غم کی وجہ سے اپنے دنیاوی غم کی وجہ سے رونے لگیا اور اس سے آواز پیدا ہو گئی کسی لفظ کی آواز پیدا ہو گی کوئی حرف کی آواز پیدا ہو گی اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی البتہ اگر جنت اور جہنم کی وجہ سے ذکر کی وجہ سے رو رہا ہے آخرت کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس صورت میں اس کے رونے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی نماز میں ضرورت کے بغیر تعلیم و تعلیم سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی دوسرے سے کوئی چیز حاصل کرنا کوئی چیز سیکھنا چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو کوئی چیز ہو اس کے سیکھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پر رائے سامنے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے سامنے کوئی آیت لکھی ہوئی ہے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے نماز کے اندر جو قرآن مجید کھلا ہوا ہے اس قرآن مجید سے پڑھنا دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ نماز کے اندر رہ کر باہر سے کوئی چیز سیکھ رہا ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس کی نماز نہیں ہوگی چاہے کوئی قرآن مجید کی آیت ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں نماز کے اندر باہر سے اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں غلطی آگئی اور ایسے آدمی نے غلطی بتا دی جو نماز میں شامل نہیں ہے اس کے ساتھ شریک نہیں ہے تو وہ چونکہ باہر والا آدمی ہے اور اس کی غلطی امام نے لے لی ہے اس غلطی کو لے کر اپنا درستگی کر لی ہے تو امام کی نماز ٹوڑ جائے گی اور اس کے ساتھ مقتدیوں کی بنماز ٹوڑ جائے گی کیونکہ باہر والے سے تعلیم و تعلیم پایا جا رہا ہے نماز کے خارج سے تعلیم و تعلم چاہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا ہو کوئی صورت دیکھ کر پڑھنی ہو کوئی چیز سامنے رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر پڑھ لیا یا باہر والے سے کوئی چیز سیکھ لی یا باہر والے سے لقمہ لے لیا چاہے قرآن مجید کا لقمہ ہو یا ویسے کوئی لقمہ لے لیا مثال کے طور پر دوسری رکعت پر بیٹھنا تھا اور یہ کھڑا ہو گیا یا کھڑا ہو گیا اور چوتھی رکعت میں کھڑا ہو گیا اور باہر والے نے لقمہ دے دیا اللہ اکبر کہہ دیا سبحان اللہ کہہ دیا تو اس صورت میں وہ اس باہر والے کے لقمے دینے پر بیٹھ گیا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور جو بھی اس سے لقمہ لے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر امام ہے تو ساتھ میں مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی کیونکہ نماز کے اندر رہتے ہوئے باہر سے تعلیم و تعلیم بلکل جاہد نہیں ہے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ہاں اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ آدمی اس کو لکمہ دے دیتا ہے جو اس کے ساتھ نماز میں شامل ہے اس کی اقتدا کر رہا ہے امام کی اقتدا کر رہا ہے اور امام کو لکمہ دیتا ہے تو کیونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے یہ مجبوری ہے اس مجبوری کی وجہ سے اس تعلیم و تعلیم پر فساد کا حصول لازم نہیں آئے گا یہ فاسد نہیں ہوگی اس سے نماز لیکن اگر باہر والے سے لے لیتا ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی ہر ایسا عمل کسیر جو نماز کے عمال میں سے نہ ہو اور نہ اس کی اصلاح کیلئے ہو وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے چاہے وہ عمل اپنے اختیار سے کرے یا بغیر اختیار کے کرے عمل کسیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے عمل کسیر کے آگے تعریف آ رہی ہے کہ عمل کسیر کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں کہ نماز کے عمال میں سے نہ ہو عمل کسیر کا لوگ بھی معنی ہوتا ہے لمبا عمل جس میں تھوڑا وقت خرچ ہو ایسا عمل نماز کے دوران کرتا ہے اور اس کا مقصد نماز کی اصلاح نہیں ہے نماز کو درست کرنے کیلئے نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنا کسی کام کی وجہ سے کر رہا ہے اپنی ذات کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے اگر وہ عمل کسیر ہو جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی مثال کے طور پر کپڑے سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یا کوئی چیز پہننا شروع کر دیتا ہے پگڑی بنانا شروع کر دیتا ہے اور وہ اتنی دیر لگا لیتا ہے کہ جس پر عمل کسیر کی تعریف سچی آ جاتی ہے تو اس صورت میں عمل کسیر ہو گیا جو ہی عمل کسیر ہوگا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر عمل کلیل ہے اور کسی عمل قلیل کا مطلب ہے چھوٹا سا عمل مختصر سا عمل اگر وہ کر لیتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی باقی عمل قصیر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ان میں سے جو مناسب ہو آپ کو اچھا لگے اس پر عام طور پر جو فتوہ ہے وہ پہلے پر دیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا دیکھنے والے کو یقین ہو جائے یا ظنے غالب ہو جائے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کو عمل قصیر کہیں گے مثال کے طور پر کپڑے ایسے سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے بٹن لگانا شروع کر دیتا ہے یا کوئی اور کام کرنا ایسا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اگر ایسا کوئی عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل قصیر ہوگا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی بہذرات یہ کہتے ہیں بہذرات کہتے ہیں کہ جو کام عادتاً دونوں ہاتھوں سے کیے جاتے ہوں ان کو اگر نماز میں کر لیتا ہے مثال کے طور پر پگڑی ہے یہ ایک ہاتھ سے نہیں باندھی جا سکتی اگر کوئی پگڑی باندھنا شروع کر دیتا ہے نماز میں تو یہ عمل قصیر ہوگا کیونکہ یہ چاہے ایک ہاتھ سے باندھ رہا ہے ایک ہاتھ سے بھی باندھ رہا ہے تب بھی لیکن چونکہ کام ایسا ہے جو عموماً دو ہاتھوں سے کیا جاتا ہے لہذا اس کام کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے جو ایک ہاتھ سے عموماً کیا جاتا ہے وہ کر لیتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے تو اس پر عمل قصیر کی تعریف سچی نہیں آتی اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی مثال کے طور پر گھنٹی بج رہی ہے موبائل کے گھنٹی بج رہی ہے اور اس کو ایک ہاتھ سے بند کی جا سکتی ہے وہ ایک ہاتھ سے جیب سے باہر سے بٹن پر ہاتھ لگا دیتا ہے اس کو ٹچ کر کے اس کو بند کر دیتا ہے تو یہ عمل قصیر نہیں ہے یہ عمل قلیل ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی یہ دوسرا کال ہے چوتھا کال یہ ہے کہ لگتار تین حرکات کرنا درمیان میں وقفہ نہ ہو یہ بعض حضرات نے اس کی تعریف کی ہے کہ عمل قصیر وہ ہے کہ لگتار ایک کام کرتا رہے تین بار مثال کے طور پر بالوں کو سٹ کر رہا ہے ایک بار بالوں کو سٹ کیا پھر کیا پھر کیا تین مرتبہ کیا اور درمیان میں واپس نہیں گیا اس کا ہاتھ وہیں رہا تین مرتبہ ایک کام کو کر لیا لگتار کر لیا ایک ہے کہ ایک مرتبہ کام کیا پھر ہاتھ واپس لے آیا اپنی جگہ پہ باندھ لیا ہاتھ پھر تھوڑی دیر یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اس نے ہاتھ باندھے رکھا پھر ہاتھ کو اوپر لے گیا پھر تھوڑی دیر کے لیے اوپر رکھا پھر نیچے آکے تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وہ باندھے رکھا تو یہ مختلف ہیں یہ لگتار تین حرکتیں نہیں ہیں لگتار تین حرکتیں وہ ہوگی کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ ہاتھ واپس نہیں لے جاتا بلکہ وہیں پر وہ حرکت کرتا رہتا ہے مسلسل تو اس صورت میں اس کی نماز یہ عملے کثیر ہے نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر اس سے کم کرتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی یہ تیسرا کول ہے اور چوتھا اور آخری کول یہ ہے کہ نمازی کی رائے پر چھوڑ دیا جائے گا بعض رات اس پر بھی فتوہ دیتے ہیں کہ نمازی اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کو نمازی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ عمل ہے طویل عمل ہے خود جو نماز پر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ لمبا کام کر رہا ہوں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ مختصر سا کام ہے اس کی رائے کے مطابق یہ چھوٹا سا کام ہے میں جلدی جلدی کر کے اپنی نماز کو شروع کر سکتا ہوں بلکہ نماز جاری رکھ سکتا ہوں تو یہ عمل قلیل ہوگا اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی بہرحال ان میں سے جو آسان تعریف لگے اس کے مطابق عمل قصیر اور عمل قلیل کا احتیاط جو ہے اسی میں ہے کہ جو پہلے والا مسلک ہے عموماً اس پر فتوہ بھی دیا جاتا ہے پہلے والے قول پر کہ جو باہر والا یہ سمجھے کہ یہ جیسے ہم خود ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی فلان کام کر رہا ہے یہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا یا یہ جو کام کر رہا ہے شاید نماز میں بھی ایسا کام کیا جا سکتا ہے اگر یہ ہمارے گمان میں ہو کہ یہ نماز میں ایسا کام کیا جا سکتا ہے تو یہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو یہ عمل قلیل ہوگا اگر ہم یہ دوسرے کو دیکھ لیں جتنا کام ہم خود کر رہے ہیں دوسرے کو دیکھ لیں وہ کام کرتے ہوئے تو ہم یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ عملے کثیر ہوگا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی کھانا پینے سے نماز فاسد ہو جائے گی کھانا پینے یہ نماز میں ممنوع ہے اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے باہر سے کوئی چیز لے جاتا ہے موں کے اندر لے جاتا ہے باہر سے تو اس صورت میں چاہے وہ تل کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی مثال کے طور پر ہونٹوں پر کوئی چیز لگی ہوئی تھی اس کو زبان سے یا اندر ہونٹ لے جا کر اس کو کھا لیتا ہے تھوڑی سی چیز بھی تل کے برابر بھی ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی لیکن ایک چیز ہے جو اس کے اندر ہے موں کے اندر ہے دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی یا ویسے موں کے اندر رکھی ہوئی اگر وہ اس کو نگل لیتا ہے تو اس صورت میں نماز کے فاسد ہونے یا نہ ہونے کا مدار اس مقدار پر ہے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے اگر وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہے تھوڑی سی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن بارال مکروح ہو جائے گی یہ اس وقت ہے جو چیز موں کے اندر ہے لیکن جو موں سے باہر ہے اس کو اندر لے جا کے اس کو کھا لیتا ہے چاہے وہ بالکل مقدار میں تھوڑی ہی سی کیوں نہ ہو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی نماز کے دوران وضوح ٹوٹ جائے تو وضوح کر کے وہیں سے نماز شروع کر سکتے ہیں نماز کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے بس وقت تو وضوح کرنے کے بعد آدمی جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وضوح کرنے کے لیے جائے گا اس دوران نماز کے منافع کام نہ کرے ایسا کام جو نماز جس سے فاسد ہو جاتی ہے وہ کام نہ کرے کیونکہ وہ وہا کہ ایک طرح سے نماز کی حالت میں ہے البتہ اس کا چونکہ وضوح نہیں ہے وضوح کرنے کے لیے وہ وضوح خانے جا سکتا ہے ویسے تو نماز میں چلنا پھرنا وضوح کے لیے جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن چونکہ یہ اس کی مجبوری ہے کہ وضوح کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ جا کے وضوح کرے اور وضوح کرنے کے لیے جس جگہ بھی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں یا جہاں بھی پانی میسر ہے وہاں جا سکتا ہے اس کیلئے کوئی ممانیت نہیں ہے اور اس کیلئے اگر اس کو قبلہ سے رخ بھی پھیرنا پڑے تو بھی پھیر سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں پانی میسر ہے وہ قبلہ رخ ہو بلکہ قبلہ رخ سے سائیڈ پے بھی ہو سکتا ہے جیادہ اگر وہ سائیڈ پے ہے اور وہاں سے اس کو رخ موڑنا پڑتا ہے رخ موڑ کے وہاں پانی تک جائے کے وضوح کرنا پڑتا ہے تو بالکل وہاں جا سکتا ہے وہاں بیٹھ کے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد آ کے وہیں سے شروع کرے جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی یہ اس کی گنجائش ہے لیکن اگر اسے ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کیسے نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں تو وہ دوبارہ اس نماز کو توڑ کر نیسیرے سے پڑنا چاہتا ہے تو ابھی اس کے لئے اختیار ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہیں سے نماز شروع کرے جہاں سے اس نے چھوڑی تھی کیونکہ اگر کوئی جماعت میں ہے نماز کے اندر ہے اور جماعت کی نماز کا ثواب اسے تب ہی ملے گا جب وہ وہیں سے نماز شروع کرے گا اگر وہ درمیان نماز میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بعد میں آکے اکیلے نماز پڑنا شروع کر دیتا ہے تو اسے اکیلی نماز کا ثواب ملے گا جماعت والی نماز کا ثواب نہیں ملے گا اس لئے اس کو اختیار ہے کہ وہ جائے وضو کر کے آئے جتنی رکتیں امام کے ساتھ پڑھ لی تھی اتنی رکتیں ہو گئیں جتنی رہ گئی تھی اتنی پڑھ لے لیکن اس کا حکم مدرک والا ہوتا ہے لاہق والا ہوتا ہے یعنی وہ اکیلے نماز پڑھنے کی طرح نہیں ہوگا مصبوک کی طرح اس کا حکم نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے آپ کو امام کے پیچھے شمار کرے گا جیسے امام کے پیچھے اس نے خاموش رہنا تھا قرات نہیں کرنی تھی ویسی اب قرات نہ کرے اور جو جو کام اس نے امام کے پیچھے رہ کر کرنے تھے بلکہ اس صورت میں بھی وہ امام کے پیچھے شمار ہوتا ہے یہ مختصر سے مثال تھے قائدے اور ضابطے کے چند اصول بیان کر دیئے اور ان کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے کام کر سکتے ہیں اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کورسوں میں کہ جو کسی کے ذہن میں سوالات ہیں اور ان کے بارے میں یہ لائیو بند کر دیں جو سوالات ہیں کسی کے ذہن میں تو وہ سوالات کر سکتے ہیں اگر لکھے ہوئے ہیں تو لکھے ہوئے کر سکتے ہیں نہیں لکھے ہوئے تو ویسے بھی زبانی بھی کر سکتے ہیں اصل اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کورسوں کا کہ اس میں سوال جواب کی اجازت ہوتی ہے اور سوال جواب کا گنجیش ہوتی ہے اور اس کا زیادہ وقت اسی لئے رکھا جاتا ہے سوال جواب کا کیونکہ جو مسائل بیان کی جاتے ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے